بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سلیکچر میں ہم لوگ نے بی ایسی میکینکس جو کہ کیوں کہ غوری کی بک ہے چیپٹر نمبر ٹین میں سے ہم لوگ نے اس کی ایکزمپل نمبر فور کو سالو کرنا ہے جو کہ ویری ویری امپورٹن ایکزمپل ہے ٹھیک ہے اس کے سلوشن اس کا ہم لوگ نے سلوشن کرنا ہے تو یہ ایکزمپل ویری ویری امپورٹن ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ نے سمجھنا ہے بہت ہی آسان ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں بک سے سٹیڈی کر لیجئے میں ایسے ہی پڑھ کے اس کا جسٹ سلوشن کر دیتا ہوں اس میں کہتا ہے کہ شو دیٹ لیسٹ ویلاسٹی ریکرٹو پروجیکٹڈ پروجیکٹائل ٹو ہٹ دا پارٹیکل پی ایچ کے پوائنٹ دیا ہوئے اس گیون بائے انٹو جی انٹو کے پلس ایچ سکیر پلس کے سکیر اور اس کی ہول کی پاور کیا دی ہوئی ہے ون اوور ٹو اس کی آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کر لینے ہے ڈائیگرہ بنا لینے یہ ایکس ایکسز لائن ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس کوئی وائی ایکسز لائن ہے یہ کوئی پارٹیکل ہے اس طریقے سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو انیشل پوائنٹ ہوگا زیرو ہوگا اور الفا کیا ہوگا اس کا انگل آف پروجیکشن ہوگا اور اس کی ویلاسٹی کیا ہوگی انیشل ویلاسٹی ویناٹ ہوگی ہم لوگ نے پروف کرنا ہے کہ یہ جو انیشل ویلاسٹی ہے اس کی ویناٹ ٹو پروف ہم لوگ نے یہ پروف کرنا ہے کہ انیشل ویلاسٹی ویناٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے پاس برابر آنا چاہیے برابر آنا چاہیے جی جی اور کیا لکھا ہوا ہے اس کی ہول کی پاور بھی ہے یہاں پہ ک پلس ایچ سکیئر پلس کی سکیئر ایچ سکیئر پلس ایچ سکیئر پلس کی سکیئر اور اس کی ہول کی پاور کیا دی ہوئی ہے یہاں پہ وان آور ٹو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے یہاں پہ اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پارٹی کال ہے جب پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ایچ کے ہے ٹھیک ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہاں جو پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ کیا ہے یہاں پہ ایچ آر کے یہاں پہ دیکھ لیں اس میں ہوریزنٹل رینج کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہیں پہ بھی بات نہیں کر رہا تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہم لوگ فارمولا یوز کریں گے وہ اک ویان آف ٹریجیکٹری کا فارمولا یوز کریں گے تو یہاں پہ لکھیں گے بائے اک ویان آف ٹریجیکٹری تھیک ہے یہ ہمارے پاس x ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا y ہوگا تو کوئی enough trajectory کیا ہوتی ہے کہ y is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس x tan alpha minus gx square divided by 2v not square اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے sequence square alpha ہوتا ہے تو اس میں آپ put کر دیں جہاں پہ ہمارے پاس x ہے وہاں پہ h پورٹ کر دیں یہاں پہ y ہے وہاں پہ k پورٹ کر دیں اسی کوئی ان میں تو یہاں جگہ k is equal to h tan alpha h tan alpha minus g h square 2v not square اور یہاں جگہ sequence square alpha تو 2v not square multiply کر دیں بہت سا ایڈ یہ والا 2v not square ہم لوگ نے یہاں پہ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بٹا جگہ ہمارے پاس 2v not square k اور یہاں جگہ 2v not square h tan alpha minus g h square sequence square alpha ٹھیک ہے یہاں جگہ اب کیا کرتے ہیں کہ ان کے sign change کر دیں مطلب یہ منس کے left hand side پہ plus کے ہو جائیں گے تو اس کو لکھ سکتے ہیں g h square اور sequence square alpha کی جگہ آپ پہ لکھ سکتے ہیں one plus ten square alpha ٹھیک ہے منس 2v not square h ten alpha منس یہاں جگہ 2v not square k is equal to ٹھیک ہے اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہاں جگہ g h square plus g h square ten square alpha منس 2v not square h ten alpha منس 2v not square k is equal to zero ٹھیک ہے اب یہ g h square کو last میں لکھ دیتے ہیں تو یہ سارا constant ہوگا تو یہاں جگہ ہمارے پاس g h square ten square alpha منس 2v not square h ten alpha منس پلیس یہ آجائے گا g h square منس 2v not square k is equal to کس کے zero کے برابر آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ایکوئین بن جائے گی وہ ایک بن جائے گی ہمارے پاس اس میں یہ ہمارے پاس جو ایکوئین بن جائے گی وہ ہمارے پاس کوارڈریٹی کی ایکوئین بن جائے گی ٹھیک ہے کوارڈریٹی ایک ایکوئین بن جائے گی کیونکہ اس کو ہم لوگ نے equal to zero پوٹ کیا تھا تو یہ پلس کے تھے ادھر کیا ہو جائیں گے منس کے یا منس کے اندر ہوں گے تو ادھر پلس کے ہو جائیں گے تو یہ پلس کا ہی رہے گا یہ کس کا رہے گا پلس کا ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ والی فارم بن جائے گی ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ ax square plus bx plus c is equal to zero یہ سارا c ہے تو a is equal to ہمارے پاس آ جائے گا gh square اور b is equal to آ جائے گا منس 2 v not square h اور c is equal to آ جائے گا ہمارے پاس gh square plus 2 v not square k آ جائے گا ٹھیک ہے تو discriminant کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ discriminant ہمارے پاس کیونکہ یہ ہمارے پاس کوئی ریئر روٹ ہیں تو ریئر روٹ ہوئی کہ discriminant کس کے equal ہوتا ہے zero کے مطلب یہ ہے کہ b square minus 4 a c is equal to کس کے ہو جائے گا zero کے تو b کس کے برابر ہے b ہمارے پاس برابر ہے minus 2 v not square h اور اس کا hole کا square minus 4 a کی جگہ پہ gh square اور c کی جگہ پہ کیا لکھے v not square k is equal to کس کے zero کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو square ہم لوگ کیا کر لیں گے open کر لیں گے ٹھیک ہے کیا کر لیں گے اس کو open کر لیں گے تو open کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 v not کی پاور 4 h square minus 4 gh square اور یہ آ جائے گا gh square plus 2 v not square k is equal to کس کے zero کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو 4 h square اس میں بھی دیا ہو ہے اس میں بھی دیا ہو 4 h square divide کر دیتے ہیں بہت سائیڈ تو یہ اور یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ جب divide کریں گے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچ جائے گا v not کی پاور 4 minus g into g h square plus 2 v not square k is equal to k zero کے اب اس کو multiply کر دیتے ہیں تو v not کی پاور 4 minus g square h square plus 2 v not square g is equal to k zero کے اب یہاں پہ ہم لوگ اس کا فارمولہ بنا لیتے ہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں ایک square اس کو لکھ سکتے ہیں سارے کو یہ والے جو result ہے ہمارے پاس اس سے پہلے ایک اور کام کاردل لیتے ہیں ایک فارمولہ بنانے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ g square k square add بھی کر لیتے ہیں اور subtract بھی کر لیتے ہیں تو v not کی power 4 minus g square h square plus 2 v not square g k plus g square k square add کر لیا اور g square k square subtract بھی کر لیا equal to zero اب اس کو اس کا اور اس کا فارمولہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا a کا square plus g کے آجائے گا b کا square اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے یہ والا کیونکہ ہمارے پاس یہ والا جو result ہے ٹھیک ہے جب ہم لوگ یہاں پہ multiply کریں گے minus کو اندر multiply کریں گے تو یہاں پہ minus والا sign ہی رہے گا یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں اس طریقے سے یہ a کا square plus b کا square کیونکہ یہاں پہ minus 2 ہے minus 2 a کی جگہ پہ v not square اور b کی جگہ پہ جگہ جگہ تو یہ تین فیکٹر complete ہو جائیں گے اس کے بعد is equal to یہ دونوں minus کے دوسری سائیٹ پہ کیا ہو جائیں گے پلس k تو یہ آجائے گا g square h square plus g square k square آجائے گا ٹھیک ہے تو اس فارمولے کو close کریں گے تو یہ آجائے گا v not square minus g k اس کا hole کا square آجائے گا اس فارمولے کو close کر لیں گے اس میں سے ہم لوگ g square common بھی لے سکتے ہیں تو یہ آجائے گا h square plus k square h square plus k square آجائے گا ٹھیک ہے دونوں طرف square root لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا v not square minus g کے ٹھیک ہے دونوں طرف square root لیں گے تو اس کے اوپر بھی square root g square into h square plus k square روٹ تو یہ جو square root ہے یہ سے cut جائے گی v not square minus g is equal to g بہر آجائے گا square root میں آجائے گا ہمارے پاس h square plus k square آجائے گا یہ minus کا دوسری set پہ پہ پلس کا v not square is equal to g plus g اور یہ آجائے g h square plus یہ کامل آگیا باقی آجائے گا k plus h square plus k square ٹھیک ہے یہ آجائے گا اب کیونکہ ہو یہاں پہ square ہے تو square کو ختم کر لینے کے لیے دوبارہ square root لے لیں گے بہت سائیڈ square root بہت سائیڈ لیں گے تو ہمارے پاس v not is equal to آجائے g into square root یہی ہمارے پاس least speed جس کو ہم لوگ نے prove کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لے لیں گے hence hence proved ٹھیک ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اس میں کوئی کنفی آنا تو آپ لوگ نے کمیٹ کر کے مجھے